پنجاب اسمبلی میں نے آپ کو کلیر کہا تھا کہ کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ نہ کیا جائے اور الحمدللہ میں ان میں سے تھا لیکن نہیں دیکھیں نا آپ 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 یا تو آپ جواب دے لیں یا میں دے لیں تو بات یہ ہے کہ لیگل بیٹے بات یہ ہے کہ اس کا لیگل بی آؤٹ جو ہے کر کے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی ہے وہ ہاؤس کی سینٹ سے ہونا ہے تو اس کا لیگل بی آؤٹ ملتا ہے تو آپ پہ اس سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ تھا ہاں لیکن ایک بات پکی ہے کہ جو چیرمن نے کہا ہے اور آسٹیریٹی کمپین کے لیے پرائم مینسٹر صاحب نے میں تو آئی آئی وز فور ایٹ بات یہ ہے کہ جو ایک بل آتا ہے وہ آکے پھر اس کے مطابق پاس ہوتا ہے لیکن کل میں نے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو میں نے کہا کہ مختلف آرہ تھی اب میں نام نہیں لیتا ذمہ داری لینی چڑھتی تو اس مختلف آرہ میں الحمدللہ میں ان لوگوں میں سے ہو جس کی عراب ہوتی ہے لوگ کہہ رہے ہیں امران خان صاحب کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کیسے ہو سکتا نہیں یہ نہیں ہو سکتا دیکھیں یہ پھر یہ آپ کا ہی میں جواب دیتا ہوں میڈیا کا اگر وہ آ کے میٹنگ کرتے تو آپ کہتے ہیں جی کہ پرائم مینسٹر آ کے ران کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ اسیمبلی کا جو بل ہے اسیمبلی کا بل اسیمبلی کے رولز آف بزنس کے تحت آنا ہے وہ ہمارے چیرمن نے ہمیں ان کی پولیسی فالو کرنی ہے مگر اسیمبلی میں جو بل ہونا ہے وہ چیف ایکزیکٹیف کا ٹریری بینچز کا اور یہ تو پورے ہاؤس کا بل تھا نا اس میں تو کوئی امنٹ نہیں نہیں میں آپ کو ارض کر رہا ہوں میں نے یہ کہا کہ ممکن ہے میرے جیسے لوگوں کی ضرورت نہ ہو میں آیا ام سٹینڈنگ بائی ایٹ میں جو کہتا ہوں کچھ لوگوں کی کچھ ایسے ایم پی ایز ہیں جن کی ضرورت ہوگی کیونکہ وہ جو ہے ان کے پاس ریائش نہیں ہے یہ نہیں لیکن بات یہ کہ ایک اسیمبلی سے جو بل آیا آپ اس میں حکومت کو پکڑنے کے بجائے دونوں سائٹ کے ڈیوائیڈ پہ کسی ایک بندہ نے مخالفت کی تو بتائیں ناظرین ملک احمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سابق دور حکومت میں پنجاب حکومت کے ترجمان رہ چکے ہیں اور بہت ایک فال رہنما ہے سر پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اب عمران خان صاحب آج ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور اپنے سی ایم پنجاب عثمان بزدار صاحب سے مایوسی کا اظہار کر دیتے ہیں کیا ایک پرائیم منسٹر کو لوپ میں لیے بغیر کانفیڈنس میں لیے بغیر ایک اتنا بڑا بل پاس ہو سکتا ہے نہیں دیکھیں میرا خیال کہ شاید گورنمنٹ نے پرائیم منسٹر کو پروپرلی اسسٹ نہیں کیا اگر حکومت ان کو یہ بتاتی کہ ڈسپیریٹی ختم کی گئی ہے باقی چاروں صوبوں کی اسیمبلیوں میں تین سے اسیمبلی آپ دیکھ لیں کی پی کی آپ دیکھ لیں کیا پرکس ہیں کتنی پر ان کی تنخواہیں ہیں سندھ کی دیکھ لیں بلوچستان کی دیکھ لیں نیشنل اسیمبلی کی دیکھ لیں اے جے کے کی دیکھ لیں تو پنجاب میں معاملہ یہ تھا کہ جہاں پر سب سے زیادہ وقت دیا جاتا ہے جو سب سے لارجر پروینس ہے وہاں پر ان میمبرانی اسیمبلی کو کچھ سیکریٹریل سٹاف کی اگر سہولت چاہیے تو اس کے بغیر کیسے کام چلے گا تو بیسک سا فیصلہ تھا اس میں گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ پرائیم منسٹر کو پروپرلی اسسٹ کرتی شہباز شریف صاحب یہاں پہ ضرور میں بات کروں گی وہ اس جو کے پوائنٹ ہے تیتن خواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے اس کی مضمت کرتے رہے اور اپنے ہی ایم پی ایز کو وہ منع کرتے رہے ان کو خوش نہیں کیا کبھی اور ایسے میں اس بزدار صاحب نے آتے ساتھ یہ بلباس کروا دیا نہیں دیکھیں شہباز صاحب کے جو دس سال تھے اس میں بھی تنخواہ بڑی تھی یہ کہنا درست نہیں ہوگا ریکارڈ سیدھا رہنا چاہیے ریکارڈ تو آپ بڑی گئی ہے نہیں دیکھیں میں ارز کرتا وہ تنخواہ جو بڑی تھی وہ اس وقت پشلی اسیمبلی میں بڑی بڑھائی گی تھی کیونکہ ایکٹ ہے ایکٹ یہ کہتا ہے کہ گریڈ ون آفیسر کے مطابق آپ تنخواہ میں اضافہ کریں گے تو جب شہباز صاحب کی ٹائم تھا تو چھ سات سال تک اس ایکٹ کیو پر عمل درامت نہیں کیا گیا تھا انہوں نے ایک آسٹیریٹی ڈرائیو شروع کیوئی تھی وہ اپنے میمبرز کو کہتے تھے کہ جب اتنا برا حال ہے اور یہ صورت ہے تو اب یہ کیونکہ دس سال سے اتنا ایک اس کا لیگ تھا تو وہ بڑھا دیا گیا اس میں اب تو وہ مضمت کر چکے ہیں پرامینسٹر تو یہ خٹائی میں پڑ گئی ہے معاملہ اب یہ بتائیے کہ اگر واپس ریورس لے لیا جاتا ہے اس پہ آپ کوش ہوں گے دیکھیں یہ تو اب ان کا فیصلہ ہے حکومت کا جو بھی کرتی ہے یہ پہلے بھی ان کا فیصلہ تھا میں نے اس میں پرسنلی حمایت کی دیکھیں میں کوئی خامخواہ کی تنقید نہیں کروں گا میں نے اس میں حمایت کی کہ یہ درست قدم ہے پر اگر وزیراعظم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کرنی تو نہ کریں آپ اس سے اتفاہ کریں گے دیکھیں پروینشل اسیمبلی نے پاس کی ہے میں اگر اختلاف کروں گا تو اس بنیاد پہ کروں گا کہ اسیمبلی کے پاس کیے کہ ایکٹ میں وزیراعظم مداخلت نہیں کرتے ہیں چلی ہے بہت شکریہ آپ سے بات اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ آپ اراکینے اسیمبلی کے تنخواہوں میں اضافے کے حق میں تھی یا آپ نے اس کی مخالفت کی تھی میں کی مخالفت کرتی مقصد یہ ہے کہ اگر تنخواہیں بڑھائی گئی تھی تو ان کو اس لیے بڑھائی گیا تھا کہ انہوں نے کہا جی باقی میمبرز نے کہا کہ جی جتنی تنخواہیں باقی اسمبلیوں میں مل رہی ہیں کم سے کم اتنی تنخواہیں ملیں تو وہ تو کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں تھی کوئی ایکسٹر آرڈنری ڈیمانڈ لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر وہ ایکسپٹ ہو گئی تو ویلنگ گوڈ اگر نہیں ہوتی تو تب بھی میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے پر موٹر آئیم ٹرائنگ ٹو ایسپیئن ایس کہ اس وقت میری اطلاع کے مطابق پنجاب کی حکومت میں جو ایم پی ایس وغیرہ ان کو باقی پروینشل اسیمبلیز کے مقابلے میں سب سے کم تنخواہ مل رہی تھی تو اس وقت سے انہوں نے کہا تھا کہ کم سے کم ہماری باقیوں کے برابط کر دیتی اچھا جو صورتحال آپ نے بیان کر دی ہے اس پہ پھر وزیراعظم صاحب کو کیوں سمجھ نہیں آرہی وہ مضامت کر دیتے ہیں اس بات کی کرتے ہیں ان کا اپنا حق ہے مضامت کرنے کا وزیراعظم اس کا مطلب اعتماد میں نہیں لیے گیا میرا خیال ہے دیکھیں ایمپورٹن یہ چیز ہے آپ سب سے بڑی بات ہے اس بات کا احساس کریں کہ چیف پرائیم نیسٹر صاحب کی کتنی کنسرن ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہر دھمڑی جو ہے ہر دھیلہ جو ہے وہ لوگوں پہ لگے ارکانے پنجاب الساملی نہیں چاہتے کیوں نہیں چاہتے اگر گورنر صاحب نے اتراز لگا دیا اور واپس بھیج دیا تو پھر آپ پھر کیا اللہ عمر ہو سکتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں کہوں گی میں تو کچھ بھی کسی طریقے سے بھی کچھ کہتی نہیں ہوں اس مسئلے میں میرا جو اپنا محکمہ ہے اس میں میرے پاس بہت زیادہ کام ہے میں اپنے ہی بل مکمل کر لوں اپنے ہی کام مکمل کروں وہی بہت بڑی بات ہے آپ صاحب کا طرح پہ خوش ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے اس میں بخاری صاحب نے ہمیں جو آئن کیا ہے رہنما ہے پاکستان مسلم لگ نون کی اس میں صاحب آج امران خان صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں مزمت کرتے ہیں کہ یہ تنخواہوں میں اضافہ بہت بری بات ہے یہ تو اپوزیشن لیڈر کا شیوہ ہوتا ہے کہ وہ ٹویٹ کر کے مزمت کرے وقت کا وزیراعظم مزمت کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے نہیں یہ ظاہر ہے یہ منی بل ہے اور گورمنٹ نے اگر ان کے پاس ریسورسز ہیں تو وہ بل لے کے آئے ہیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی ڈسپیریٹی ہے مطلب آپ باقی اسمبلیز کی تنخواہیں دیکھیں اور ہماری تنخواہ دیکھیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے ٹائمنگ کیا ہے اس کا فیصلہ حکومت نے کرنا تھا اور اب حکومت جانے اور ان کے وزیراعظم جانے حسن مرتضی صاحب نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے پاکستان پی بس پارٹی کے پارلیمانی لیجر ہیں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سر عوامی مفات کے جو بل ہیں وہ پڑے ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر اندر تنخواہوں میں اضافہ کا بل جو ہے وہ پاس کروالیا گیا کیا کہیں گے اس پر دیکھیں جی میں نے تو کل بھی ہاؤس کے اندر اس کی مخالفت کی ہے اور ایک ہی آواز نہ کی آئی تھی اور وہ میری تھی اور میں نے تو ان سے وہاں یہ بھی مطالبہ کیا کہ آپ نے اگر تنخواہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کم ہے لیکن اگر آپ گیس سستی کر دیں بجلی سستی کر دیں ڈالر کا ریٹ نیچے لے آئیں پٹرولیوم مسنوات نیچے کر دیں تو یہ تنخواہ کافی ہے بجائے اس کے کہ ہم اپنی تنخواہیں بڑھائیں یہ ساری چیزیں سستی کر کے ہم عوام کو بھی ریلیف دے سکتے ہیں اور خود بھی بچ سکتے ہیں لیکن اس پہ گممنٹ جو تھی وہ بڑی اتاولی ہوئی ہوئی تھی اور ساروں نے اس کو سپورٹ کیا آپ کے سامنے ہے کہ جو پرائیویٹ میمبرز آپ نے یہ جملہ استعمال کیا کہ جو گورنمنٹ تھی وہ بہت اتاولی ہوئی ہوئی تھی اسی گورنمنٹ کے وزیراعظم آج ٹوئیٹ کر کے اسی ایکشن کے خلاف مضمت کرتے ہیں وہ پجابی میں کہتے ہیں گونگلوں میں تو مٹی لانا وہ لا رہنے کرنا وہی ہے جو کل اسیمبلی میں ہاؤس نے پاس کی ہے شکریہ ہم سے بات کرنا ناظرین جعوید اکتر انساری صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ مشیر ہیں وزیراعلا پنجاب کے ایم پی اے بھی ہیں اور پاکستان پی پلس پارٹی کی واحد فیمیل ایم پی اے پنجاب اسیمبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں شازیہ عابید صاحبہ اب اس پہ مشیر صاحب کیا کہتے ہیں جو وزیراعلا پنجاب کے مشیر ہیں اور اس پہ پوزیشن کیا کہتی ہے کہ ارکانے اسیمبلی کی جتنگہوں میں اضافہ کیا گیا ہے 24 گھنٹر کے اندر اندر یہ بل پاس کروالیا گیا ہے اچھا آپ مشیر بھی ہیں وزیراعلا پنجاب کے آپ ہی کے کپتان پرائم منسٹر آف پاکستان آج اس کے اوپر مضمت کر کے بلخصوص وزیراعلا کا نام لے کے کہتے ہیں میں مایوس ہوا ہوں اس ایکٹ سے اس قدم سے ہم ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے وزیراعظم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے وہ کہیں گے ہم حاضر ہیں ہمیں تو اس سے کوئی نہیں ہے کہ ہمارا ملک خوشحال ہونا چاہیے ہماری جو عوام ہے یہ خوشحال ہونی چاہیے کیا کہیں گے آپ کہ کپتان کو اس کے وسیم اکرم نے مایوس کر دیا نہیں مایوس انشاءاللہ نہیں کریں گے بل واپس لیا جائے گا میں جو جیسے انہوں نے آج کہا ہے اور صبحوں میں بھی دیکھیں نا کہ جیسے possibility ہے یہ بل واپس ہو جائے گا دیکھو ہم نے بات کر رہے ہیں جیسے وزیراعظم بیچ میں آگئے ہم ہاں ہم اپنے وزیراعظم کی کہہ رہے ہیں جیسے ہمارے وزیراعظم صاحب کہیں گے ہم انشاءاللہ خوشحال ہی سے قبول کریں گے چھیک ہے شاہدے صاحب آپ کیا کہیں گی عوامی مفاد کی بل پڑے رہتے ہیں اور ان کو دنوں لگ جاتے ہیں مہینوں لگ جاتے ہیں پاس ہونے کے لیے اور یہاں پہ ایک بل چوبیس گھنٹے میں پاس ہو جاتا ہے دیکھیں عوامی جو مفاد کے بل ہیں ان کو بھی پاس ہونا چاہیے ان کو بھی اتنی جلدی ان پہ بھی policies بننی چاہیے legislation ہونی چاہیے یہ تو ہم عوام کی بات تو پہلے باقی جہاں تک تنخاؤں کی بات ہے عمران خان سب کو u-turn نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ house کا فیصلہ ہے یو ٹین تو تب انسان لیتا ہے جب اس کو کسی معاملے میں اون بورڈ لیا جاتا ہے تو وہ اون بورڈ تھے اس معاملے میں میرا خیال ہے دیکھیں جو گورنمنٹ ہوتی ہے ڈیفنیٹلی وہ اپنے وزیراعظم کے بغیر تو کوئی بھی بل نہیں لا سکتی تو یہ ان کی مرضی کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ کافی دنوں سے ڈسکس ہو رہا تھا بلکہ یہ house کے اندر پوٹ ہونے سے پہلے سے ڈسکس ہو رہا تھا باقی زائری سی بات ہے یہ ہمیشہ سے عمران خان صاحب کا یہی کام رہا ہے کہ یہ ایک بات کرتے ہیں پھر اگر میڈیا اس کو اٹھا لیتا ہے پھر وہ اپنے بات سے پھر یو ٹرل لے لیتے ہیں بہت 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 شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے آمیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ماہرے کانون بھی ہے سابق سیکٹری بھی ہیں آپ کا پرگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں ایک بل چوبیس گھنٹے کے اندر اندر پاس ہو کے ایک ریکارڈ بنا گیا تو عوامی مفاد کے بل پڑے رہتے ہیں پاس نہیں ہوتے ہیں اس میں کانون کیا کہتا ہے لیکن کانونی طور پر کوئی بھی بل پارلیمنٹ میں آئے گا تو پارلیمنٹ نے اس کو دیکھنا ہے دیکھنے کے بعد اس کو اگر دیکھنا ہے کہ سب لوگ اس بات میں متفق ہیں تو متفق ہونے کے بعد اس کو پاس کر دیتے ہیں اگر اس میں سے کچھ لوگوں کی اس کو پر ریزرویشن ہو تو پھر پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہوتی اس کمیٹی کے بعد بھیجی جاتا ہے لہذا جو کمیٹی میں جو بھی فیصلہ ہے اس میں سب لوگ متفق تھے اور متفق ہونے کے بعد انہوں نے فیصلہ دے دیا اگر اس میں کوئی متفق نہ ہوتا تو یہ کمیٹی کے بعد جانا تھا پھر یہ تھوڑا عرصہ کی لٹک جاتا لیکن الٹیمیٹل ہی پاس ہو جانا تھا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ عوامی نمائن دے عوامی مفاد کے بیل کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دیتے اپنے مفاد کے بیل کے اوپر اتنی توجہ دی کہ چوبیس گھنٹے میں اسے پاس کروا لیا دیکھیں دی میں پہلے کی بات تو نہیں کرتا آپ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ایس گورنمنٹ کے اندر کافی زیادہ چیزیں دیکھیں گی جتے بھی بیل آئے ہیں وہ بیل میرے خواب میں ایک دن پوٹ ہوئے تو اس کے بیک پر کافی ایفرٹس تھی اور ایفرٹس کے بعد وہ بیل پاس ہوئے اور میرے خواب میں بیل ایک ایک دن کے اندر پاس ہو رہے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا بیل تھا اس طرح کئی بیل تھے یہ بیل ایتا نہیں اچھا تھا تو وزیراعظم نے آج مضعمت کیوں کی دیکھیں جی وزیراعظم صاحب نے اگر مضعمت کی انہوں نے اس بات پر کیا ہے کہ اگر ہمارے ملک کے اندر اس وقت پیسے نہیں ہیں لہٰذا آپ کو یہ نہیں بڑھانی چاہیے تھی اس کو دیکھا جاتا لیکن اگر حالات دیکھیں تو جو لوگوں کے اس طرح کی معاملات اس طرح دیکھنے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے سب کے ساتھ بڑھ رہی ہے اس بیل کو آپ نے مجھ سے قانونی تیز پوچھی ہے قانونی طور پر میں نے بتا دیا قانونی طور پر بار کوئی نہیں ہے لیکن اگر وزیراعظم صاحب نے اس پر کوئی چیز کنڈرمٹ کی ہے یا کوئی انہوں نے کہا کہ یہ ابھی نہیں ہونا چاہیے تھا تو یہ ان کا اپنا قانون اس پر کیا کہتا ہے کہ آپ اپنے مفاد کی بل پاس کروا دیں اور جو عوام کی مفاد کی بل ہیں وہ اس کو چلے ہم سائٹ پر رگ لیتا ہے قانون یہ کیا کہتا ہے کہ اگر ایک پارلیمنٹیرین ایک رکنے پنجاب اسمبلی یہ تمام جو ہاؤس ہے وہ مل کے اپنے مفاد کی بل جلدی پاس کروا لیتا ہے تو ایسے میں قانون آئین کیا کہتا ہے آئین اس کے اوپر بلکل خموش ہے کیونکہ کوئی بھی بل وہ ان کی اپنی ذات کا ہو یا پبلک انٹرسٹ کا ہو وہ بل کو پروپر طریقے سے ٹیبل پر پوٹ ہونے اور ٹیبل پر پوٹ ہونے کے بعد انہوں نے اس کے اوپر آگے سی ان کی رائے شماری کرانی ہے اور رائے شماری میں پاس ہو جاتا ہے وہ بل پاس ہو جانا ہے چاہے وہ پبلک کا بل ہو یا ان کا بل ہو اس کے اندر کوئی قانون اس کے پر کوئی قدگن نہیں ہے ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سانیہ آشک صاحبہ نے جو کہ ینگیسٹ پارلیمنٹرین ہیں پروگرام میں اب آپ کو خشامدید کہتے ہیں اور کانے پارلیمنٹ کی تنخواہ میں اضافہ شور مچ گیا ہے جب سے یہ بل پاس ہوا ہے آج اخبار میں بھی بتایا گیا کس کی کتنی تنخواہ بڑی عمران خان صاحب ٹویٹ کے ذریعے اس ایکٹ کی مضممت کرتے ہیں تو کیا ایک وزیر آزم وقت کا وزیر آزم اپنے ہی جب اس کی پارٹی رولنگ ہے تو اس کی مضممت کرتا ہے یہ اپوزیشن لیڈر نہیں کرتا عمران خان صاحب جو ان کے چیس منسٹر صاحب ہیں اسمان بوزدار صاحب ان کو اپنا وسیم اکرم کہتے ہیں تو جب ان کے صوبے میں اس طرح کے اتنا بڑی ایک چینجنگ آئی اور یہ فیصلہ لیا گیا بل پاس ہوا ہے تو ان کو کہیں کہ ان کے وسیم اکرم صاحب نے ان کو اگار نہیں کیا کیونکہ وہ ایک دن میں تین تین میٹنگز کرتے ہیں اپنے وسیم اکرم صاحب کے ساتھ تو کیوں نہیں ان کو پتا تھی اور یہ اب ای تینک ان کو اس منافقت سے باہر نکل جانا چاہیے میں بلکل بھی نہیں مانتی اس بات کو باننے والی ہے بھی نہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے خان صاحب کی نوٹس میں نہیں تھا سب کچھ پتا تھا ان کو اور جو بھی ان کے نوٹس میں تھا اگر یہ چیز آپ نے ایک ڈیسیئر لی ہے تو اس کو جسٹیفائی کرنے کے اور بھی بہتر ہی کہ ہو سکتے بجائی ہے کہ آپ بلکل ہی ہپوکریٹیکلی کہو کہ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا سیلری اتنی نہیں ہے جتنے بھی لاغے بجلی پانی گیس کے تو ایسے میں جب عوام سفر کر رہی ہے حکمرانوں کو یہ شیوہ دیتا ہے کہ اپنی تنخائیں لاکھ لاکھ سے اوپر کر لیں نہیں دیکھیں بل تو حکمران کے بھی آتے ہیں عام عوام کے آتے ہیں تو بل حکمران کے بھی آتے ہیں خرچے بھی ان کے لیکن میں بلکل بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ جو غریب عوام ہیں ان کے خرچوں سے ہمارے زیادہ ہوں گے وہ کبھی بھی جسٹیفائیڈ ہی ہوگا لیکن میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری جو تنخواہ ہے وہ کے پی کے اسمبلی کے برابر کی گئی ہے اس سے پہلے پنجاب اسمبلی کی تنخواہ باقی سارے صوبوں سے کم تھی تو کے پی کے اسمبلی کی ابھی بھی ہم سے زیادہ ہے اس کے بعد جو باقی صوبے ہیں ان کی بھی زیادہ ہے تو یہ جسٹیفائیڈ ہے کہ پنجاب اسمبلی کو باقی اسمبلی کے برابر لے کے آنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن ابھی بھی کے پی کے اور پنجاب اسمبلی کی منیمم پوسیبل تنخواہ ہے اگر یہ بل جو ہے اب اپروف ہوا تو منیمم پوسیبل تنخواہ ہے باقی صوبوں کے اس سے بھی زیادہ ہے تو اس طرح آپ جسٹیفائیڈ کر سکتے ہیں کہ پہلے پنجاب اسمبلی کی سارے صوبوں سے کم تنخواہ تھی بہت شکریہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ رکینوں جو پنجاب اسمبلی ہیں وہ کس طرح کے رد عمل کا اظہار کر رہے تھے ڈاکٹر یاسمین راشت صاحبہ فرما دی ہیں کہ اگر تو اس معاملے کو ریورس کر دیا جائے یہ نہیں کہ یہ بل واپس لی لیا جائے تو وہ اپنی پرانی تنخواہ پر ہی خوش ہے آگے بڑھتے ہیں ہم ماہرے معاشریات سے بات کرتے ہیں کہ وہ جو معاشرے میں مہنگائی اور پھر تنخواہوں کے تناسب کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں اور عوام اس منگائی کے جو بھور میں پھسی ہے اس میں اپنی چھوٹی سی تنخواہ میں کیسے گزارہ کر رہی ہے ماہرے معاشرات سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے